ریپبلک ٹی وی کے سنس تھاپک اور ایڈیٹر انچیف ارنب گو سوامی کی گرفتاری کے بعد سے مہاراست سمیر جمکر راجنیتی ہو رہی ہے اس بیج بی جے پی کے سینئر نیتا کیریٹ سمیہ نے ایک بڑا خلاصہ کیا سمیہ نے دعویٰ کیا کہ انوائے نائک اور اس کا پریبار ادھر تھاکرے کے پتنے رشمی تھاکرے کے بیچ کاروباری رشتے ہیں انوائے نائک کے پریبار کے ساتھ رشمی تھاکرے نے کروڑوں کی زمین کا سعودہ کیا تھا اور اسی وجہ سے ارنب گو سوامی کی گرفتاری ہوئی اور ان کے خلاف معاملہ چلایا گیا کیریٹ سمیہ کا دعویٰ ہے کہ زمین کی جیل کے سمبندت سارے ثبوت ان کے پاس موجود ہیں کیریٹ سمیہ نے ٹویٹ کر کہا کہ مہاراش و سرکار کی ویب سائٹ میں موجود مرود رائیگڑ کی بھومی ریکارڈ کے ادوسار ادھر تھاکرے کی پتنی کا سپرگی انوائے نائک کے پریبار کے ساتھ بھومی کا لیندین ہوا تھا اور اس ماملے میں انہوں نے سمبندت دستاویز ایس پی اور کلیکٹر کو بھیج دیئے ہیں بی جی پی نیتا اور سانسد کیریٹ سمیہ نے یہ ساری جانکاری ٹویٹر کی مادہم سے سادھا کی انہوں نے لکھا کہ ادھر تھاکرے کی پتنی رشمی تھاکرے نے منیشہ رویندر وائکر کے ساتھ مل کر دیبنگت انوائے نائک اور اکشتہ نائک سے مارچ دوہزار چودہ میں دو کروڑ بیس لاکھ روپے کے زمین خریدی تھی بتا دیں کہ اکشتہ نائک سورگی انوائے نائک کی پتنی ہے یہ زمین مرود تعلقہ کے کرلہی میں ہے سمیہ نے کہا کہ ادھر تھاکرے اور ان کے پریبار کا انوائے نائک کے ساتھ کیا ارتھک سمبند تھا اس کا خلاصہ ضروری ہے نائک پریبار کی زمین کا ریکارڈ چیک کرنے پر پتا چلا کہ اس زمین کو رشمی نے کئی ٹکڑوں میں خریدا ہے سمیہ نے کہا کہ اس میں کچھ چیزیں سندے حاسپت لگ رہی ہیں اس لیے اس کی وسترت جانچ کی جانی چاہیے اس سمبند میں رائے گرھ کے زلہ دھکاری، نیدھی چودھری اور ایس پی کو پتر بھیجا گیا زلہ دھکاری کو دیے پتر میں نو زمین کے کاغذات بھی دیے گئے ہیں سمیہ نے آروب لگایا کہ زمین کو لے کر ہوا یہ سودا ارنب کی گرفتاری کی وجہ ہو سکتا ہے کریٹ سمیہ نے اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے زمین سے جڑے کچھ دستابیزوں کو ٹویٹر پر پوسٹ بھی کیا انہوں نے زمین سے جڑے کچھ دستابیز شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ ارنب کو سال دوہزار اٹھارہ کے کیس میں اس لیے پھنسایا گیا ہے تاکہ زمین میں بعد سلجھایا جائے بہرحال بی جی پی نے تدوارہ کی گئے اس خلاصے کو اس سندرب کو پھر سے دیکھنا ضروری جس کے آدھار پر ریپبلک ٹی وی کے پردہان سمپادک ارنب گوسوامی کو گرفتار کیا گیا تھا ریپبلک میڈیا نیٹ ورک کے ایڈیٹرین چیف ارنب گوسوامی کو چار نبمبر کی صبح ان کے گھر سے پولیس نے بنا کسی سوچنا کے گرفتار کر لیا تھا ارنب کو دو سال پرانے کیس میں گرفتار کیا گیا تھا جو پہلے ہی بند ہو گیا تھا گرفتاری کے دوران مومبئی پولیس نے ارنب کے علاوہ ان کے پریجنوں سے بھی بدتمیزی کی تھی گرفتار کرنے کے بعد پولیس نے ارنب گوسوامی کو علیبہ کوٹ میں پیش کیا جہاں پر پولیس کسٹریڈی کی مانگ کی گئی تھی حالانکہ کوٹ نے پولیس کسٹریڈی دینے سے انکار کر دیا تھا اُلیکھنیا یہ ہے کہ ماملہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر انوی نائک کی آتمہتیا سے سمبندے تھے جنہوں نے مائی دوہزار اٹھارہ میں آتمہتیا کر لی تھی اس وران پولیس نے ایک سیوسائیڈ نوٹ برامت کیا تھا جس میں یہ آروپ لگایا گیا تھا کہ ارنب گوسوامی نے ان کو 83 لاکھ روپے کا بقایا راشی نہیں دی سیوسائیڈ نوٹ میں دو انیر لوگوں کے نام بھی تھے جن کا نام فیروز شیخ اور نتیش ساردہ تھا ان پر بھی چار کروڑ پچپر لاکھ روپے نہیں دینے کا آروپ تھا اور اپریل دوہزار انیس میں معاملہ بند کر دیا گیا لیکن راج سرکار کے قطعت پرتی شودھ کی بہونا کے چلتے اسے دوبارہ کھولا گیا اس سمیہ انوینائک آتمہتیا ماملے کی جانچ کر رہے ادھیکاریوں کو ریپبلک ٹی وی کے سمپادر ارنب گوسوامی نتیش ساردہ اور فیروز شیخ کے بیچ کوئی سمبند نہیں ملا تھا ہتیا کے لیے اکسانے والے ماملے میں پریابت ثبوت نہیں ہونے کی وجہ سے پولیس نے اسے خارج کر دیا ساتھی ماملے کی جانچ کر رہی رائے گاہ پولیس نے اپریل دوہزار انیس میں مجیسٹریٹ کے سامنے اپنی کلوزر ریپورٹ بھی دائے کی تھی بیوری بورٹ نیوز اف انڈیا بیہار ویدھان سبھا چناو اور کئی راجیوں میں ہوئے اپچناووں میں بڑی جیت کے بعد پی ایم مودی نے بی جے پی مکھیالے پہنچ کر پارٹی کارکرتاؤں کے ایک کارکرم کو سمبوتھت کیا پی ایم مودی نے کہا کہ بیہار میں جیت کارکرتاؤں کے کٹھن پریشم کا نتیجہ ہے حالانکہ اپنے بھارشن میں پردھان منطری مودی نے اگلے سال ہونے والے پرشم بنگال بیدھان سبھا چناو کی تیاریوں کی نیو بھی رکھ دی پردھان منطری ناریندر مودی نے پارٹی کارکرتاؤں کو سمبوتھت کرتے ہوئے پرشم بنگال میں حال ہی میں ہوئی بی جے پی کارکرتاؤں کی ہتیاؤں کا ذکر کیا کروانے کا راستہ اپنایا ممتہ بنرجی اور بنگال کا نام لیے بینا پی ایم مودی نے کہا کہ دیش کے کچھ حصوں میں ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ بی جے پی کے کارکرتاؤں کو موت کے گھاٹ اتار کر وہ اپنے منصوبوں کو پورا کر لیں گے میں ان سب کو آگرہ پرن نویدن کرتا ہوں کہ میں چیتاونی نہیں دیتا ہوں وہ کام جنتہ کرے گی موت کا کھیل کھیل کر لوگ تنتر نہیں چلتا دیوار پر لکھے یہ شبد پڑھ لینا پردھان منطری مودی نے آگے کہا کہ چناو آتے جاتے ہیں کبھی یہ بیٹھے گا کبھی وہ بیٹھے گا مگر موت کا کھیل کھیل کر لوگ تنتر نہیں چلتا اور موت کا کھیل کھیل کر کوئی مت نہیں پاسکتا دیوار پر لکھے ہوئے یہ شبد پڑھ لینا پی ایم مودی نے ممتہ بنرجی کو ایک طرح سے کھولی چنوٹی دے دی ہے اور چیتاونی بھی کہ بنگال میں اب بدلاوتا ہے اور ممتہ بنرجی کی کرسی جانے والی ہے بیہار بدھان صبح چناو اور ببھن راجیوں میں ہوئے اپ چناووں میں بھارتی جانتہ پارٹی نے شاندار سفلتہ حاصل کی ہے ان سفلتاؤں کا جشن بنانے کے لیے بدھوار کی شام بی جے پی مکیالے میں ایک کارکم کا آئیوجن کیا گیا اس میں پردھان منطری نریندر مودی سمیت بی جے پی کیا دیکش جے پی نڈڈا رکشہ منطری راجنا سنگھ گرہ منطری امیت شاہ سمیت کئی نیتہ موجود رہے مودی مودی ایک ہی نارا ایک ہی نام جائے شری رام جائے شری رام کناروں کی گونج کے بیچ پردھان منطری نریندر مودی نے بھارت ماتا کی جائے کنارے کے ساتھ اپنے بھاشن کی شورواد کی اپنے سمبودھن میں انہوں نے بنگال میں ہونے والی راجنیتی خطیاوں کا بھی سکر کیا اور سیدھی چیتا بنیدی جس سے یہ قیاس لگائے جا رہی ہیں کہ اس کو لے کر کیندر جلد ہی کوئی کٹھور قدم اٹھانے جا رہا ہے پردھان منطری نے کاریہ کرتاؤں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ کل جو نتیجے آئے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کام کریں گے تو لوگوں سے آپ کو بھرپور آشیرواد ملے گا آپ خود کو سمرپت کریں گے چوبیس گھنٹے دیش کے وکاس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کو نتیجے ملیں گے دیش کی جنتہ آپ کی محنت دیکھ رہی ہے آپ کی تفسیہ کو دیکھ رہی ہے پردھان منطری مودی نے سفل چناؤ کے لیے پارٹی اندھیاکش جے پی نڈا کو دھنے بات کیا انہوں نے کہا کہ میں ہر کارے کرتا اور ان کے پریجنوں کو بدھائی دیتا ہوں یہ چناؤے نتیجے بی جے پی کے راستریا اندھیاکش جے پی نڈا کی کشالتہ اور پربھابی رننیتی کا پرنام ہے نڈا جی آگے بڑھو ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کے بعد گرہ منطری عمیت شاہ اور رکشہ منطری راجنا سنگھ نے کھڑے ہو کر جے پی نڈا کا بھوادن کیا انہوں نے کہا کہ کل صبح سے لے کر دیر راب تک پورے دیش کی نظریں ٹی وی پر تھیں ٹویٹر پر تھیں چناؤ آیوک کی ویب سائٹ پر تھیں لوگتنطر کی پرتیہم بھارتیوں کی جو آستہ ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی چناؤی نتیجوں میں ہار جیت اپنی جگہ ہے لیکن چناؤ کی یہ پرگریہ ہر بھارتیہ کے لیے گورو کا وشہ ہے اور اس کے لیے پورے دیش کو بدھائی دیتا ہوں دھنیباد کرتا ہوں اس چناؤ کو سفلتا پوروک شانتی پوروک سمپن کرانے کے لیے چناؤ آیوک کا دھنیباد کرتا ہوں دیش کے سرکشابل اور ستانی پرشاسن بھی بدھائی کے پات رہیں یہ مودی نے کہا کہ چناؤی نتیجوں کے نحتارت بہت گہرے ہیں مائنے بہت بڑے ہیں لوگ سبھا چناؤں میں جو نتیجے آئے تھے یہ اس کا اور ویاپک وستار ہے بی جے پی پورب میں جیتی مانی پور میں کمل کا جھنڈا پھیرا دیا سودور پششم میں جیتی گجرات کی سبھی سیٹیں جیت لی بی جے پی کو یو پی ایم پی میں جیت ملی اور دکشن میں کرنا ٹک تیلنگنا میں بھی وجائے پرابت ہوئی لدہ دیو دمن میں بھی بی جے پی کی جائے کار ہو گئی بی جے پی ہی ایک ماتر راشتری پارٹی ہے جس کا پرچم دیش کے ناغریکوں نے ہی پورے دیش میں پھرایا ہے یہ ریپورٹ نیوز اف انڈیا تین ٹانگو والی ادھف تھاکرے کی مہا اگہری سرکار کے ایک سال پورے ہو گئے ہیں ایک سال میں ادھف تھاکرے کے پاس اپلپدھیوں کے نام پر کورونا کنگنا ارنب گوسوامی ہیں کورونا کال کی اویویسہ کنگنا رنوت کے دفتر میں اور پورڈ اور ارنب گوسوامی کی گرفتاری یہ ایسی اپلپدھیوں ہیں جن پر ادھف تھاکرے اور سنجر آوت جیسے ہی گروہ کر سکتے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان اپلپدھیوں کو ادھف تھاکرے نے سرکاری خجانے سے کروڑ روپے اڑا کر حاصل کیا ہے جبکہ دوسری طرف ویتن نہیں ملنے سے پریشان کنڈکٹر کو آت مہتیا کرنی پڑی اکیلے کنگنا رنوت سے نے پٹنے کے لیے بی ایم سی اب تک وکیلوں کو بیاسی لاکھ روپے کی بیمنٹ کر چکی ہے ارنب کے خلاف ٹی آر پی سکیم گڑھنے اور پھر انوے نائک ماملے کی مقدم بازی میں کتنے کروڑ خرچ کیے گئے اس کا حساب آنا ابھی باقی ہے کیونکہ ارنب کے خلاف مقدمہ لڑنے کے لیے کپل سبل جیسے مہنگے وکیل کے ساتھ کئی اور بڑے وکیلوں کی پھوج کھڑی کری گئی ظاہر ہے ان کی فیس بھی سرکاری خزانے سے ہی دی جا رہی ہے دراصل بی ایم سی نے کنگنہ کے ممبئی استدکار لے کے ایک حصے کو ڈھایا اور کنگنہ نے کیس کیا اس کیس کو لڑنے کے لیے بی ایم سی کے وکیل نیوک تکیے گئے اب آر ٹی آئی کے مادہم سے یہ خبر سامنے آئی کہ بی ایم سی اب تک اس ماملے میں وکیلوں کو بیاسی لاکھ روپے کا پیمنٹ کر چکی ہے آر ٹی آئی کے مادہم سے ملی جانکاری میں بتایا گیا کہ بی ایم سی نے اب تک عدالت کی کاربائی میں تقریبا بیاسی لاکھ پچاس ہزار روپے خرش کی ہے آر ٹی آئی کاری کرتا شرد یادب نے بی ایم سی میں آبیدن کر یہ جانکاری مانگی تھی آر ٹی آئی میں پوچھا گیا تھا کہ اس ماملے میں بی ایم سی نے کس وکیل کو نیوک تکیا اور اس پوری پرکریہ میں اب تک کتنا خرشہ ہوا آر ٹی آئی کا جواب دیتے ہوئے بی ایم سی نے بتایا کہ اب تک کھل بیاسی لاکھ پچاس ہزار روپے بطور فیس دیے گئے اس کے جواب میں بی ایم سی نے کہا کہ اس ماملے کی اچھ نیالے میں پیروی کے لیے آکانگشا چنوئے کو وکیل کے روپ میں نیوک تکیا گیا ہے بی ایم سی کی اور سے گیارہ بار کورٹ میں پکش رکھ چکی ہیں اور اس کے لیے انہیں بیاسی لاکھ پچاس ہزار روپے کا بھکتان کیا گیا یادو نے حیرانی جتاتے ہوئے کہا کہ یہ اس طرح کے معاملوں میں اتنی موٹی رقم خرچ کرنے کا کیا تک ہے وہیں کنگنا نے بھی ایک ٹویٹ کے مادیم سے راج سرکار اور بی ایم سی کو گھیڑتے ہوئے جم کر لکھڑا کنگنا نے ٹویٹ میں لکھا کہ مہانگر پالکہ نے میرے گھر کو غیر قانونی طریقے سے دہانے میں اب تک وکیلوں پر 82 لاکھ روپے خرچ کر دیے پاپا کے پپو ایک لڑکی کو پریشان کرنے کے لئے جنتہ کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہ بہت ہی دوربھاگے پونھ ہے کہ آج مہاراشر کہاں پہنچ گیا بی جے پی کے نیتہ نیتیش رنے نے بھی اس مقدمے پر مہاراشر سرکار پر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ ممبائکر پنگوین اور کنگنا کے کیس میں وکیلوں کو پیمنٹ کرنے کے لئے ٹیکس بھرتے ہیں اب کیا بچا ہے ان کے بچوں کی شادی بھی ہمارے پیسوں سے ہی ہوگی لگتا آٹھ ستمبر کو بی ایم سی نے کنگنا کے آفیس پر نوٹس چپکایا تھا اور ابعد نرمان کو لے کر چوبیس گھنٹے میں جواب مانگا تھا لیکن اگلے ہی دن کنگنا کے ممبائی پہنچنے سے پہلے ہی ان کے آفیس میں توڑ فورڈ کی کاروائی شروع ہو گئی اسے لے کر کنگنا کے وکیل نے ہائی کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا لیکن جب تک کورٹ نے کاروائی پر روک لگائی تب تک بنگلے کو چالیس فیشدی دھوست کر دیا گیا تھا اس میں جھومر، سوپا اور درلب کلاکرتیوں سمیت کئی کیبتی سمپتیوں کو بھی نشٹ کر دیا گیا تھا فرانس کی گھٹنا کو لے کر اپتی جنک بیان دینے کی ماملے میں بھنسے شاعر منور رانہ کو اب بیہار کا گم ستانے لگا ہے بیہار میں انڈیا کی جیت سے پریشان منور رانہ نے سیدھے سیدھے اسد الدین اویسی پر نشانہ سا تھا اور بیہار میں پانچ سیٹیں جیتنے والے اویسی کو کھری کھوٹی سنائی منور رانہ نے پہلے اپنے سوشل میڈیا پر لکھا کہ مسلمانوں تمہیں اویسی کی جیت اور بیہار کی ہار مبارک ہو میں تو شاعر ہوں میری بات کہاں مانو گے تم نے جھٹلا دیا دنیا میں پیغمبر کتنے منور رانہ کو بیہار کے بعد اب بنگال میں بھی ممتہ بنرجی کی ہار دکھنے لگی اس لیے اس نے کہا کہ بیہار ہار گئے بنگال بھی ہاریں گے پھر دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے ہندو راستر گھوشت کر دیا جائے گا منور رانہ نے کہا کہ آخر انہیں یہ دیکھ کر کتنا دکھ ہوا جب اویسی کے قارن راجد کو ہار اور انڈی اے کو فائدہ پہنچا انہوں نے کہا کہ اویسی جیسے لوگ ہیں یہ ڈاکٹر ایوب جیسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ہاکہ لگاتے ہیں اور پھر بی جے پی ان کا شکار کرتی ہے اویسی کے بارے میں منور رانہ کہتے ہیں ان کی پندرہ ہزار کروڑ روپے کی سمپتی کھڑی ہے ان لوگوں کو سڑک پر گھومتے دیکھا ہے ہم نے ان کے باپ کو یہ امپائر کہاں سے کھڑا ہو گیا یہی دلالی کر کے ہوا ہے ایک شیر ہے ہمارا سانیہ یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں شکاری کے لیے جنگل میں ہم ہاکہ لگاتے ہیں یہ اویسی جیسے لوگ یہ ڈاکٹر ایوب جیسے لوگ ہیں جو مسلمانوں کو ہاکہ لگاتے ہیں پھر بھارتی جنتہ پارٹی ان کا شکار کرتی ہے تجسری یادو کی ہار سے نراش منور رانہ کہتے ہیں کہ ان کا مطلب بس یہی تھا بیہار میں سیکلر حکومت بننی چاہیے انہیں دکھ اسی چیز کا ہے کہ اب بیہار کے نتیجے تو سامنے آگئے کچھ دن بعد بنگال میں بھی یہی ہوگا اویسی کو لے کر اپنا گصہ ظاہر کرتے ہوئے رانہ نے کہا کہ اگر اکھیلش یادو یوپی میں بھی انہیں آفر دے دیں تو وہ نہیں مانیں گے ان کے پاس پندرہ ہزار کروڑ کام پائر ہے لیکن کبھی کوئی چھاپا نہیں ہوا کبھی نہیں ہوا اس کے بعد منور رانہ نے حیدر آباد میں آئی باہر کو لے کر بھی اویسی پر نشانت سا تھا اور انہیں گنڈا بتایا منور رانہ نے کہا کہ حیدر آباد میں تیراسی طالب تھے ان سب کو پٹھوا کر اس میں عمارتیں کھڑی کر دی گئیں جب سیلاب آیا تو لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ جب پانی کو اس کا گھر نہیں ملے گا تو وہ سڑکوں پر ہی بھے گا منور رانہ نے اپنے بھڑاس نکالتے ہوئے کہا کہ ابھی آزم خان بھی نہیں ابھی کوئی ہے نہیں اس لیے اویسی جو کہتا ہے اسے بے وکوف قسم کے ظاہل مسلمان سوچتے ہیں کہ وہ جیسا کہیں گے ویسا ہی کر دے گا لیکن کیا ایسا نہیں ہو سکتا غور طلب ہے کہ کچھ دن پہلے منور رانہ نے فرانس کے حملہ وقع بچاو کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو میں بھی یہی کرتا کسی کو اتنا مجبور نہ کرو کہ وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو جائے اس کے بعد مکہ منتری یوگی آدیتینات کے نردیش کے بعد شاعر منور رانہ کے خلاف لکھنو کے حضرت گنج تھانے میں افایار درش کی گئی تھی ان کے خلاف آئی ٹی سی کی دھارہ ایک سو ترپن اے دو سو پنچانبے اے سمیت تھکر اس کے سب سے بڑے اداہرن ہیں سمیت کو پچھلے تین سبتہ میں تیسری بار اس نے گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے آدیتی تھکرے کو بیبی پینگوین کہہ دیا سمیت تھکر کو فیلحال تیرہ نومبر تک حراست میں رکھا گیا ہے مطلب کہ سمیت تھکر کی دیوالی اب سلاکھوں کی پیچھے بیٹے گی دیوالی کی وجہ سے عدالت آگامی تیرہ سے پندرہ نومبر تک بند رہے گی اور ان کی زمانت عرضی پر سنوائی چھٹیوں کے ختم ہونے کے بعد یعنی سولہ نومبر کو ہی سمبھو ہے یہ فیصلہ اس سبتہ سومبار کو تھکر کی زمانت عرضی خارج ہونے کے بعد سامنے آیا گرگاؤں کی ایک ستانی عدالت نے سمیت کو پھر سے گرفتار کر نیاک حراست میں بھیج دیا تھکر کو عدالت سے دو نومبر کو زمانت ملنے کے بعد مومبئی پولیس نے پھر سے گرفتار کیا تھا ناکپور پولیس نے ٹویٹر پر ان کی ٹپڑیوں کو لے کر ناکپور اور مومبئی میں کئی پراتھمکیاں درج ہونے کے بعد تھکر کو چوبیس اکٹوبر کو گرفتار کیا گیا تھا ان ٹپڑیوں سے انہوں نے کتھت طور پر مہاراشتر کے پریہ ورن منتری آدت کے تھاکرے کو بیبی پینگوین کہہ دیا تھا سمیت کے خلاف دو جھولائی کو ناکپور کے وی پی روڈ پولیس سٹیشن مومبئی میں دو ایف آئی آر درج کی گئی تھیں ان پر سیم تھاکرے آدت تھاکرے اور نتن راؤت کے خلاف کتھے طور پر آپتی جنک سامگری پوسٹ کرنے کا آروپ لگایا گیا تھا انہوں نے تھاکرے کے خلاف ایک اور تیس جون کو ٹویٹ پوسٹ کیا تھا جبکہ ایک جولائی کو انہوں نے سنجراؤت کے خلاف ایک ٹویٹ پوسٹ کیا تھا اس کے پہلے پچھلے سبتہ سوشل میڈیا پر پولیس کے ادھیکاریوں کی گرفت میں سمیت کا ایک ویڈیو وائرل ہوا تھا اس ویڈیو میں سمیت تھکر کو عدالت لے جاتے سمیں اسے کاری کپڑے پہنائے گئے چہرہ ڈھکا دونوں ہاتھ رسی سے باندھے ہوئے دکھایا گیا تھا ویڈیو تیس آکٹوبر کا تھا جس کے بعد سمیت تھکر کو کورٹ نے دو نومبر تک کے لیے پولیس حراست میں بھیج دیا وائرل ہوئے ویڈیو کو کافی دور سے لیا گیا تھا جس میں پولیس کرمچاری صاف دکھائی دی رہی ہیں سنیہا سنگھوی نام کی ایک یوزر نے ٹویٹر پر اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا اور انہوں نے ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے اس کی پشتی کی تھی کی کارے کپڑے سے ڈھکا ویکتی کوئی اور نہیں بلکہ ٹویٹر یوزر سمیت تھکر ہے وہیں دو نومبر کو ناکپور کورٹ دوارہ سمیت کو زمانت دیے جانے کے کچھ دیر بعد مومبئی وی پی روڈ پولیس نے اسے عدالت پر اس طرح سے گرفتار کیا اور اسے مومبئی لے گئے سمیت کے بھائی رشی نے یاروب لگایا کہ ان کے بھائی کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت گرفتار کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سمیت کے خلاف کئی ایف آئی آر درج ہیں اس لیے جدیو ایک میں زمانت لیتا ہے تو اسے سازش کے تحت دوسری ایف آئی آر کے آدھار پر گرفتار کر لیا جاتا ہے پی ایم موڈی کی چیتاونی اور امیت شاہ کے بنگال دورے کے بعد ممتہ بنرجی کی پارٹی میں فوٹ پڑ گئی ہے پشم بنگال میں اپنے جیون کی سب سے بڑی سیاسی لڑائی میں ممتہ بنرجی کو بی جے پی نے چوترفہ گھیر لیا حالات یہ ہیں کہ ممتہ بنرجی کے لیے اپنی پارٹی کو بچائے رکھنا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے پشم بنگال میں ترنمول کانگریس کے نمبر دو نیتا اور ممتہ بنرجی کے خاص کیبنٹ منتری شبہندو ادھکاری باغاوت کی راہ پر ہیں نندی گرام میں ایک الگ ریلی کر باغاوت کا بگل پھونکنے والے شبہندو ادھکاری گروار کو ممتہ کی کیبنٹ بیٹھک میں نہیں پہنچے صرف شبہندو ادھکاری ہی نہیں بلکہ ممتہ سرکار کے تین دوسرے منتری بھی کیبنٹ کی بیٹھک میں شامل نہیں ہوئے ممتہ سرکار کے تین منتری راجیو بندو پادھیائے گوتم دیو اور رویدرنات گھوش نے ایک طرح سے کیبنٹ کی بیٹھک کا بہشکار کر دیا سوتر بتاتے ہیں کہ ناراض ممتہ بنرجی نے شبہندو ادھکاری اور تین قریبی نیتاؤں کی سرکشہ بھی ہٹوا دی بی جے پی شبہندو کو پارٹی جوائن کروانے کا پہلے ہی اکھلا آفر دے چکی ہے اس سے اب ممتہ بنرجی کی مشکلیں اور بڑتی نظر آ رہی ہیں حال ہی میں کیندرے گرہ منتری امیت شاہ پانچ نومبر کو بنگال میں دو دی وسیہ دورے پر گئے تھے اور وہاں انہوں نے بی جے پی کی تیاری کے ساتھ ممتہ سرکار پر زبردست نشانہ سادھا تھا شاہ کے لوٹنے کے بعد بنگال کی راج نیتی میں اچانک گرماہت بڑھ گئی ممتہ کے لیے سنبھاوت جھٹکے کو اسی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے شبہندو کی طرف سے بغاوت کا پہلا قدم پشلے نندی گرام میں دیکھنے کو ملا جب انہوں نے ٹی ایم سی سے الگ ریلی کر ممتہ کو کھولی چنوٹی تھی اس ریلی میں ممتہ بنرجی کے پوسٹر بھی نہیں لگائے گئے تھے ریلی کے آخر میں شبہندو ادھکاری نے بھارت ماتا کی جائے کے نعرے بھی لگائے اس سے سنکیت ملنے لگے کہ یہ ممتہ سے الگ ہونے کے موڈ میں ہیں سوتر بتاتے ہیں کہ شبہندو کافی وقت سے پارٹی میں اپنی اوپیکشا سے ناراض ہیں لیکن پہلی بار انہوں نے اپنی ناراضگی کا سروجنک طور پر اظہار کیا پچھلے ایک مہینے سے شبہندو کی ہر ریلی میں جو پوسٹر لگائے جا رہی ہیں اس میں ممتہ بنرجی ٹی ایم سی دونوں کا ہی نام و نشان نظر نہیں آ رہا ہے شبہندو ادھکاری ٹی ایم سی میں ممتہ کے بعد سب سے لوکپریہ اور قدہ ورنیتہ ہیں وہ سی ایم ممتہ بنرجی کے داہینے ہاتھ مانے جاتے ہیں جیس ننڈی گرام آنڈولن سے ممتہ بنرجی کو بنگال کی سطح ملی تھی اس آنڈولن کا آرکیٹیکٹ شبہندو کو مانا جاتا ہے ممتہ بنرجی کے ساتھ شروعاتی دور سے ہی جڑے ہیں ویہ کیابنٹ منتری ہیں پریبہن جل اور سچائی منترالے ان کے پاس ہیں دکشن بنگال کے علاقوں میں کافی پربھاو ہے ان کا شبہندو ادھکاری پشم بنگال میں ترنمول کے لوکپریہ چہرے ہیں ان کا پریبار بھی بنگال کی راجنیتی میں اچھا خاصا دخل رکھتا ہے ان کے بھائی اور پتہ راجنیتی میں ہیں اور سانسدھ ہیں ادھکاری ممتہ کیابنٹ میں نمبر دو کے منتری کہے جاتے ہیں لیکن پچھلے کچھ سمجھ سے جیسے جیسے ممتہ کے بھتیجے ابشیک کا راجنیتی میں ادھے ہونے لگا شبہندو کا قد گھٹنے لگا شبہندو کی ناراضگی صرف اس سے ہی نہیں بلکہ پرشانت کشور سے بھی ہے حال ہی میں انہوں نے پرشانت کشور کی ٹیم کے خلاف ویان دیا بی جے پی فلحال شبہندو کی پارٹی میں انٹری پر چپی سادھے ہوئے ہیں بی جے پی کے راستے مہا سچو اور بنگال کے پرواری کیلاش وجہورگی ایسے جب شبہندو کے بی جے پی میں شامل ہونے کو لے کر سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کے پشتی نہیں کی اور نہ ہی اس کا کھنڈن ہی کیا The Report News of India سنجھے راؤت کے دوست سٹینڈ اپ کمیڈین کنال کامرہ کے خلاف عدالت کی افمانانہ کا معاملہ چل سکتا ہے سپریم کورٹ نے ارنب گو سوامی کو رہا کرنے کا عدیش دیا تب سے لے کر سنجھے راؤت ہی کیا پوری شویسینہ کی بولتی بند ہو گئی شرط پوار سے لے کر سونیا گاندھی تک سب خاموش ہیں لیکن سنجھے راؤت کی قریبی کنال کامرہ نے ارنب معاملے کو لے کر سپریم کورٹ اور ماننیہ نیائی مورتی کے خلاف آپتی جنک ٹویٹ کیے تو ارنب گو سوامی کی رہائی کے معاملے میں وکیل رزوان صدیقی نے دیش کے اٹارنی جنرل کو آویدن پتر لکھ سٹینڈ اپ کمیڈین کنال کامرہ کے خلاف نیائی کی افمانانہ کے آپرادھک کاریواہی شروع کرنے کی مانگی ارنب گو سوامی کی انترم زمانت کے بعد کنال کامرہ نے بے حدا پتی جنک ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جس گتی سے سپریم کورٹ راشتر مہتوہ کے مددوں کو آپریٹ کرتی ہے یہ سمیں ہے مہاتمہ گاندھی کے فوٹو کو حریش اسالوے کے فوٹو سے بدل دیا جائے کنال کامرہ کی بدزبانی یہی نہیں تھمی اس نے آگے ٹویٹ کیا کہ نیائی مورتی دی وائی چندرچوڑ کے خلاف ٹپنی کی کامرہ نے ٹویٹ میں لکھا ٹی وائی چندرچوڑ ایک فلائٹ اٹینڈنٹ ہے جو پرثم ٹرنی کے یاتریوں کو شیمپین آفر کر رہے ہیں کیونکہ وہ فاسٹ ٹریکڈ ہیں جبکہ سامانیہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کبھی چڑھ یا بیٹ پائیں گے بھی سرو ہونے کی تو بات ہی نہیں ہے رزبان صدیقی نے کنال کامرہ کے ان ٹویٹس کو نیائیلے کی اوامان نہ مانا ایسا نہیں ہے کہ سٹینڈ اپ کمیڈین کنال کامرہ پہلی بار میں آئے ہوں اس سے پہلے کنال کامرہ نے انڈیگو کی مومبئی سے دلی آرہی ایک فلائٹ میں ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گو سوامی کو قائر کہہ دیا تھا کنال کامرہ نے ارنب گو سوامی سے بدتمیزی لحظے میں سوال پوچھے اس کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر شیئر کیا گیا تھا اس کے بعد انڈیگو نے کنال پر شیئر مہینے کا بین لگا دیا تھا دراصل ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر انچیف ارنب گو سوامی کو چار نبیمبر کو مومبئی پولیس نے ان کے گھر سے گرفتار کر لیا تھا بومبی ہائی کورٹ سے زمانت نہیں ملنے کے بعد ارنب گو سوامی نے سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا سپریم کورٹ نے ارنب گو سوامی اور انید دو آروپیوں کو پچاس پچاس ہزار روپائے کے نجی مچلکے پر رہا کر دیا ہے کامرہ کچھ ہی دنوں پہلے سنجر آوت سے ملے تھے تب سنجر آوت نے اس کے ساتھ کی اپنی تصویر بھی ٹویٹ کی تھی بیروی بارڈ نیوز اف انڈیا